موسیقی کہ دیلی سمیت ہندوستان کے مختلف سوموں میں کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے دیلی اور مختلف سوموں میں حالات یہ ہیں کہ لوگ کرونا وائرس سے کافی تعداد میں مر رہے ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اگر میں دیلی کی بات کروں تو دیلی کے قبرستان میں مہیتیں زیادہ ہیں اور قبریں کھوڈنے کے لیے کھوڈنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے اکثر لوگ کرونا وائرس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے میں آپ کو بتا دوں کہ وائرس اس دفعہ جو پھیل رہا ہے نہایت خطرناک ہے پہلے صرف بزرگ اس سے متاثر ہو رہے تھے لیکن آج نوجوان اور خواتین بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں آج بھی جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں اس میں ایک بزرگ خاتون کا کرونا وائرس سے انتقال ہوا اور ابھی جنادہ راستے ہی میں ہی تھا کہ اس کی بہو کا بھی کرونا وائرس انتقال ہو گیا اور اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جن کی خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں اور آپ بھی سوشل میڈیا پر اور ٹی وی میں یہ خبریں متواتر سن رہے ہوں گے اس لیے میں آپ سے اپیر کروں گا کہ سوشل لیسنسنگ کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے خاص کر نماز کے عقاد میں فاصلہ ضروری ہے اور ماسک کا استعمال بھی نہیر ضروری ہے میں کل کسی ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ماسک ہمیں بہت حد تک اس وائرس سے بچا سکتا ہے لیکن آپ دور سے لوگ اس میں سوشل سے کام لے رہے ہیں اس لیے آج جامعہ مسجد میں ہم نے جو فرش تھا اس کو اٹھا دیا ہے اور اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں اسی طرح میں اپیل کروں گا مختلف مساجد سے بھی مساجد کے ذمہ داروں سے بھی کہ وہ اپنے فرش کو اٹھا کر وہاں پر سٹیکر لگا لیں اور فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں جہاں تک تعداد کا سوال ہے جو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تعداد مساجد میں کم ہونی چاہیے تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تعداد کم ہو اور ترابی وغیرہ ہم اگر گھروں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں ہمیں دعا کرنی چاہیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے ہمارے ملک کو بھی ہمارے ملک کے عوام کو بھی اور دنیا میں جہاں جہاں وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو